موسیقی عوض بللہ بنیشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. یہاں پہ ایک شمسان گارڈ ہے جو صدیوں پرانا ہے جو کبھی یہاں پہ ہندووں کی عبادی ہوا کرتی جب ہندو یہاں پہ بستے تھے وارڈیشن پہ پہلے پر کے بریٹیش دور میں جب ہندو کی یہاں پہ عبادی تھی اور یہ پاکستان کا جو پنجاب ہے اور یہ اور ہندوستان کا پنجاب ملا کے اس وقت ایک ہی پنجاب ہوا کرتا تو یہ پنجاب کا سب سے بڑا جو شمسان گارڈ یہاں پہ ہے جو اب بلکل ورعان ہو چکا ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کا مکمل ویزٹ کرواتے ہیں یہاں پہ ایک شوالہ مندر تھا اس کی جو اب باقیات رہ گئی ہیں وہ کبھی عباد ہوا کرتا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں یہ چھوٹا سا راستہ ہے یہ سیڑھییں چاڑ رہی ہیں جو اوپر جا رہی ہیں اس کے سمسان گارڈ میں یہ سمسان گارڈ اس کا اوپر بنا ہوا ہے جہاں ہندو برادری اپنے مردوں کو وہ جلاتے تھے تو یہ ایک چھوٹی سی اوپر جگہ بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی بلکل دریائے سناب کا ریلوے کا جو پھول ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گئی ہے ان کا یہ ایک چھوٹا سا یہاں سین ہے جی اس پہ ہندو برادری کے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے تھے اور یہاں پہ اس کے لکڑیاں جوڑ کے جلائے جاتا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ آگے جو سیڑیاں اترتی ہیں دریائے میں اترتی ہیں یہ ساتھ اس کی چنیوڑ کی پہاڑی ہے جو اب بھی قائم دائم ہے یہ سیڑیاں نیچے اتر رہی ہیں جب مردوں کو یہ جلاتے تھے تو یہ اپنا جو اس کی راکھ ہوتی تھی جس کو یہ لوگ اپنی رینگوے میں استیاں کہتے ہیں تو اس کو بہانے کے لیے یہاں سے نیچے دریائے میں اترتے تھے پہلے دریائے کا رخ اس سائیڈ پہ تھا یہاں پہ دریائے چلتا تھا اب دریائے کا رخ چینج ہو گیا اور دریائے اس سائیڈ پہ آگیا اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے تو یہ سامنے ریلوے کا پھول ہے اور یہ سامنے چناب کی جو پہاڑی ہیں اور بیچ میں دریائے کا ایک پہاڑ پہا رہا ہے تو تھوڑا سا نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نیچے دریائے میں اترتے تھے اس وقت سیڑھیاں اور جو ہندو برادری کے لوگ تھے وہ اپنی ہستیاں یہاں پہ باتھتے تھے یہاں پہ ویران ہو چکا اور سارا جنگل اک چکا ہے یہاں پہ چونکہ اب ہندووں کی عبادی نہیں رہی تو اس میں یہاں پہ ایک مندر ہوتا تھا ہندو برادری کا جہاں پہ ان کے ہندووں کے بیچ مار سادو جو پوجہ پارڈ کرتے تھے یعنی ان کی اپنی جو نینگویج اس میں عبادت کرتے تھے اس کا بھی ویڈیو کلپ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں ابھی آپ نے جو کلپ دیکھا ہے سوالہ مندر کا تو وہ یہاں پہ صدیوں پہلے کبھی عباد ہوا کرتا تھا جب ہندو ہوتے تھے اب وہ سارا کھنٹرات بنتے ٹوٹتے پھر اس کو بلکل انکیر نہ کرنے کے بعد سارا گیر گیا اور اب اس کے صرف وہ بے سی تھوڑی سی نشاندے کی طور پر رہ گیا اور یہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو سامنے دکھائے تو یہ ایک برگت کا درخت ہے جس کو پنجابی میں بورڈ کا درخت بھی کہتے ہیں یہ برگت کے درخت کے نیچے یہاں پہ دریاد چلتا تو ہندو سادو یہاں پہ اسنان کرتے تھے اور وہ پویتر ہوتے تھے ان کی زبان میں جو پاک ہونا کہتے ہیں یہاں اس کے بلکل دوسری پہاڑی کی دوسری سائیڈ پہ جو ان ہندو سادووں کے رہنے کے کمرے تیون میں سے کوئی ایک آدھا بات کیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 کی کنارے کے طرف اور جہاں پہ جب سوالہ مندر تھا جس کی فوٹیج ابھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو میں تو وہ یہاں کبھی آباد ہوا کرتا تھا جب ہندو برادری یہاں پہ آباد تھی یہ بالکل دریاء کا کنارہ ہے اور پانی بالکل دریاء کنارہ ہے اور یہ آپ جو انٹے دیکھ رہے ہیں یہ اس سوالہ مندر کی جو بنیاد رکھی گئی تھے یہ اس دور میں جو انٹے ہیں وہ لگائی گئی ہیں اور اس کے مضبوطی دیکھیں آپ بھی اس کی کتنے بنیاد جو ہے کتنی چوڑی ہے اور اب اس کی بلکل باقیات رہ گئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہندو برادری جب چلی گئی تو پیچھے کسی کا اس کو آباد رکھنے میں ٹرس نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ بلکل گرتے 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 آخر دریاء برد ہو گیا اور یہ اب اس کی تھوڑی سی باقیات ہیں یہ انٹرپڑی ہیں اور یہ بلکل دریاء کا کنارہ ہے اور یہ سامنے سے لوگ آباتے ہیں سام کے وقت جاند ان کو گھومنے کے لیے اور فیشنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پانی اب بہر ہے بڑا اچھا دریائی چناب کا اور ایک بڑا اچھا وہ فیل ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دریائی چناب آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دریائی چناب کے بلکل دائیں کنارے پہ مشری کی سائیڈ پہ جا ہے اپنا سمشان گار جو بلکل وران ہو چکا یہ پہاڑی کی اوپر ہے اور یہ آپ اس کی بلکل رائیٹ سائیڈ پہ جو سیڑھیں گا نیچے اترتی ہیں لیف سائیڈ پہ بھی اترتی ہیں تو وہ شوالہ مندر میں اترتی ہیں رائیٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ دریائی میں اترتی تھی اوپر یہ ان کی سین بنا جو آپ کو دکھایا ہے اس میں مردے دلائے جاتے تو اس کے بعد ان کی جو ہستیں گا وہ نیچے دریائے میں بہائی جاتی تھی جو سامنے سروٹ سے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ کبھی دریائے بیاتا تھا اب سارا جنگل اوپ چکے اور یہ سامنے اپنے ریلوے کا جو بریج ہے یہ بریٹس دور میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کی بلکل دوسری سائیڈ پہ کنکریٹ کا بریج ہے یہ آم ٹرافیک کے لیے اور یہ ریل کے لیے آپ ہے اپریسنل ہے یہ پھر ایک دریائے پہ ہم واپس گھوم کی آ چکے ہیں اور سامنے دریائے جناب کی دوسری پاڑی ہے اب آپ تھوڑا سا فیل کریں کہ یہاں پہ چون دنی راتوں میں جب چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہوگا اور یہاں پہ سوالہ مندر تھا اوپر شمسان گارڈ کا ویرانہ اور کیسا وہ عبتناک اور وہ خوفناک سا وہ سین کریٹ ہوتا ہوگا اس دور میں جب یہاں پہ آبادی تھی اب ایسا کوئی سین یہ سب کچھ قدم ہو چکا ہے لوگ شام کے وقت آتے ہیں گھومنے کے لیے اشکار کرتے ہیں فیچنگ کرتے ہیں لوگ مچنیاں پکڑ رہے ہیں تو اب یہ بالکل اکثر تبدیل ہو کے رہ گیا ہے جب یہاں پہ ہندووں کی آبادی تھی اور ہندووں کی یہاں پہ بستیاں تھی ان کے گھار تھے تو یہ سمچان گھار آباد تھا اس کے ساتھ ہی بھاڑی کی دوسری سائیڈ پہ سوالہ مندر ہے اور جب ہندو سادو یہاں پہ قیام کرتے تھے تو یہاں پہ انہوں نے رہنے کے لیے اپنے قیام تمام کے لیے جب عبادت کرتے تھے تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ کمرے بنیا جن میں سے اب ایک باقی ہے باقی گر چکے ہیں یہاں ایک فقیر کی بیٹھے گیا وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو یہ کمرے اب بلکل ختم ہو چکے ہیں جن میں سے ایک یہ پرانا قدیم بچا ہے یہاں پہ ایک اب فقیر کی بیٹھے گیا باقی یہاں پہ سارا کچھ وہ ختم ہو چکے ہیں اب یہاں کو یہاں پہ ہندووں کا سنان کرنے کی جگہ وہاں پہ لے چلتے ہیں یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ کبھی دریاج اب بیٹھا تھا یہ اس کے لیے نکاسی کے لیے یہ پلسہ بنایا گیا کہ اس کے نیچے سے جو اوور فلو ہوتا تھا پانی وہ نکل جاتا تھا تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے یہاں پہ جو اسنان کرنے کی جگہ ہے ہندووں کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں سامنے چناب ہلتے ہیں جی دوستو شمشان گاڈ کا وزٹ ہم نے آپ کو کریا اور شوالہ مندر کی باقیہ جہاں پہ کبھی شوالہ مندر عباد ہوا کرتا تھا وہ دریائے چناب کے کنارے دریائے کا پاڑ ہم نے آپ کو وزٹ کرا ہے یہ تیسری ایک جگہ ہے یہاں پہ کبھی دریائے چناب بیٹھا تھا یہاں پہ سارا دریائے چناب کا پانی ہوتا تھا تو جو ہندو برادری کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے تھے اور پوجہ پاڑ کرنے سے پہلے اسنان کرتے تھے یعنی وہ پاک ہوتے تھے پویت کوئی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اسی زمانے سے کائم دم یہ ایک برکت کا درخت ہے جس کو پنجابی میں بورڈ کا درخت بھی کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ اب بھی کائم دم ہے یہ بہت بڑا درخت ہے اور اس پر فرندے چاہ چاہاں رہی ہیں تو یہ آج بھی تندرستو توانا ہے تو جی تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو آپ سے نے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتانا ہماری آئی کی یہ کاوی شاہب کو کیسی لگی ہے جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگیا تو نائک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ